مدرس و عالی محمد مگر یہ ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے یا علی مدد کا ہے وہ کافر ایسا نہیں ہے کہ یا علی مدد کہنے والا کافر ہے یا علی مدد قرآن سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے آپ سورہ نمل اٹھا کر دیکھئے ستائیسویں سورہ ہے قرآن مجید کا ستائیسویں سورہ سورہ کا نمبر سورہ نمل ہے حضرت سلیمان اللہ کے نبی ہیں کہہ رہے ایکم یعتینی بے ارشحہ کون ہے جو میری مدد کرے تخت بلکیس لے کر آئے اللہ کے نبی تھے نا طاقت تھی خود کیوں نہیں لے کر آئے دوسروں سے مدد کیوں مانگ رہے ہیں تو پتا یہ چلا کہ دوسروں سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے اللہ کے ولی سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے تو آصف بن برخیہ کھڑے ہو گئے کہنے لگے میں تلخ برخید میں وہ تخت جو ہے آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا عزیزان گرامی اب آپ نے دیکھا اللہ کے نبی ہے مگر ولی خدا سے مدد مانگ رہے ہیں اور ولی خدا آنکھ جھپکنے میں تخت بلکیس لے کر آگئے سلامات پڑی محمد و آل محمد لہذا یہ بھی برین باش کیا جاتا ہے تاکہ تفرقہ بازی ہو تاکہ نفرت ہو مسلمان لڑے اور فائدہ کس کا ہو اسلام کے دشمنوں کا یا علی مدد قرآن سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے میں ایک اشارہ کر دوں جنگ احد کا واقعہ مدارج النبو اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے اور اسی طرح سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی بڑے بڑے علماء لکھتے ہیں کہ جنگ احد میں جب رسول خدا کو کافر قتل کرنا چاہتے تھے تو اس وقت رسول خدا نے کیا فرمایا فرمایا یا علی مراو از ان جماعت نگہدار حق نصرت بجا آور کے وقت نصرت تس کیونکہ یہ فارسی زبان میں کتاب لکھی گئی ہے لکھا کہ حضرت رسول خدا نے فرمایا اے علی مجھے کافروں کی جماعت سے بچا اور آج مدد کا حق ادا کر دے کہ مدد کی ضرورت ہے تین جملے ہیں نا اسے مختصر کہیں تو رسول خدا نے یہی تو کہا کہ یا علی مدد سربات پڑے محمد نوال محمد سربات پڑے مدد کیا